اسلام دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو فتا ہوں گا کہ ہم اپنے جیس کیش اکاؤنٹ سے پیسوں کو ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ میں پیسے بڑھے ہیں تو آپ ان کو جیس کیش میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بہت سے دوستوں کو اس چیز میں پریشانی ہوتی ہے کہ بہت سائم ان کے جیس کیش اکاؤنٹ میں پیسے بڑھے ہوتے ہیں لیکن وہ پیسے ان کو ایزی پیسہ میں ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان پیسوں کو کیسے ٹرانسفر کریں تو دوستو اس مشکل کا حال میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شید کروں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے غزارش یا اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے بھی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے جیس کی ایپ پہ جائیں گے جب ہم پیسے ٹرانسفر کرنے ہی ایزی پیسہ میں ہم اپنا لوگین اور پاسپرٹ دیں گے پاسپرٹ دینے کے بعد ہماری جیس کی ایپ کا ایسا انٹرریس ہمارے سامنے آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ ہم سینڈ بانی کر سکتے ہیں پیمنٹ کر سکتے ہیں بس کسیس وغیرہ ڈیفرنٹ لیکن ہمارا ٹوپک سینڈ بانی ہے تو ہم سمپلی سینڈ بانی کی اوپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس تین اوپشنز آئیں گی جس میں کہ فرسٹ اوپشن ہوگی ہمارے پاس موبائل اکاؤنٹ سیکنڈ ہوگی سین آئیسی تھرڈ ہوگی بینک یعنی کہ آپ ان تینوں میں کسی پہ بھی پیسے بھیج سکتے ہیں لیکن ہم نے بینک کو سلیکٹ کرنا ہے بینک کے بعد یہاں پہ ہمیں اٹھوپشنز شو کرے گا جس میں بتایا رہے گا کہ یہ اللہ حبیب بینک الفلا آپ کسی بھی بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ایزی پیسے میں ٹرانسفر کرنا ہے تو اس لئے ہم اس کے لانس پر جائیں گے یہاں پہ لکھو گا ٹیلنوز مائکرو فائنس بینک تو ہم اس پر سلیکٹ کر لیں گے کیونکہ ایزی پیسہ کو ٹیلنوز رن کرتا ہے تو اس لئے یہاں پہ لکھا جائے گا ٹیلنوز مائکرو فائنس پر تو اس کا یہ فورمیٹ ہے کہ آپ اس میں اپنا نمبر دے سکتے ہیں اگر بینک اکاؤنٹ سے چانس پر کرنے تو آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کا نمبر دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو اماؤنٹ وغیرہ دینی ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو یہ تو آپ تفصیلات میں بتائیں تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ کیا کریں گے جس موبائل نمبر سے پیسے سینڈ کرنے ہم وہ لکھ لیں گے لیٹس پرس میں اپنا ہی نمبر لکھ لیتا ہوں یہ کرنے کے بعد ہم نے جو اماؤنٹ سینڈ کرنی ہوگی کتنی اماؤنٹ سینڈ کرنی ہے ہم وہ اماؤنٹ لکھ لیں گے لیٹس پرس میں اپنی یہاں پر اماؤنٹ لکھ لیتا ہوں جس نمبر پر سینڈ کرنی ہے اپنے ایزی پیسے کا وہ نمبر لکھیں گے یہ کرنے کے بعد آپ کو یہ دیکھا رہا ہے کہ کوئی بھی پیسے نہیں کٹ جائیں گے نیکٹ کا بٹن پر کلک کریں گے دوستہ ہمارا پاس ایسی وینڈو ہے کہ وہ کہہ رہا کہ آپ کے پاس اتنا بیلنس نہیں ہے انکہ میں نے زیادہ بیلنس لیکٹ ہی آیا تو میں اس کو دوبارہ کام کر کے ہنڈٹ کر لیتا ہوں جب میں اس کر دوں گا تو دوبارہ نیس کے بٹن پر سینڈ کریں گے تو ہمارا پاس ایک ایسی وینڈو اپنے ہی کنفرم ٹرانسیکشن میں وہ جب تاہرہا کہ آپ ہنڈرڈ روپیس سینڈ کرنا چاہتے ہیں ہیں اس نمبر پر سینڈ کرنا چاہتے ہیں یہ میرا کونٹ نمبر ہے آپ آپ یہاں پر اپنا پاسورٹ دیں گے اور دینے کے بعد آپ جب کلک کریں گے تو پیسے سینڈ ہو جائیں گے دوستہ اب ہم ایزی پیسہ کے کونٹ پر جلتے ہیں کہ ہم ایزی پیسہ سے کیسے پیسے کو ٹرانسیکشن کر سکتے ہیں تو دوستہ اس میں ایزی پیسہ پر لوگن ہونے کے بعد ہم ایک ایسا سینڈ مانی پر ہی سلیکٹ کریں گے جب ہم سینڈ مانی پر سلیکٹ کریں گے تو اس میں بھی ہمارے پاس ڈیفنٹ اوپشن دکھائے گا جیسا کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے سینڈ ایسی ٹرانسفر بینک ٹرانسفر اس طرح کی ہمیں ڈیفنٹ اوپشن دائے گا اس پر ہم بینک ٹرانسفر پر سلیکٹ کریں گے اور اس میں جب ہم نیجے سے رول ڈان کریں گے تو یہاں پر لکھا رہے گا جیس جیس کی اپشن کو سلیکٹ کر لیں گے سلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پوچھے گا آئی بینک اکاؤنٹ ہی ان کے اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ میں کرنا تو آپ 14 ڈیزی کا اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر یہاں پر پھوٹ کریں گے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر آپ پھوٹ کریں گے اپنے اکاؤنٹ کا میں اپنے اکاؤنٹ ہوں وائل نمبر یہاں پھوٹ کر رہتا ہوں آپ کے بعد دوستو یا نیچے پوچھے گا یہ فیملی سپورٹ یا کسٹومر سپورٹ آپ نے جو بھی کرنا ہوگا وہ سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ لکھنے کے بعد آپ نے جو اماؤنٹ سینڈ کرنی ہیں آپ وہ اماؤنٹ لکھیں گے لیٹس پوچھیں آپ میں تھری ہنڈے لکھ رہتا ہوں یہ تھری ہنڈے لکھنے کے بعد نیچ کے بٹن کو جب آپ کلک کریں گے تو دوستو آپ سے آپ کا پاسورٹ پوچھے گا آپ اپنا پاسورٹ دیں گے اور کنفرم کے بٹن میں پھر سلیکٹ کرنے گے تو آپ کے پیسے جو ہیں وہ جائے سکیچ میں ٹرانسٹ ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی مکمل ویڈیو جو پر میں نے آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹکیشن آپ کو مل سکے